موڈی اور چین کی پریم کتھا تو جگ جاہر ہے لال آخ دکھانے کی بات کرتے تھے یہاں پر تو ان کو جھولے جھولنے سے پھرست نہیں ہے یہ سابر مطی کے تٹ پہ جھول رہے ہیں مہابلی پورم میں ناریل پانی پلانے سے پھرست نہیں ہے یہاں پر شہنائی سننے سے پھرست نہیں ہے اور جب بیس جعبازوں کی شہادت کے بعد وہ پہلی بار راشترپتی شی جنپنگ سے ملے تو بجائے لال آخ دکھانے کے لال شرٹ پہن کے گلبائیاں کرنے کو تیار تھے تو آج سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو چین سے خامیازہ ہے اس کا جو کاؤس ہے وہ دیش ادا کر رہا ہے اور اس پریم کتھا میں اب ایک ترکونی آنگل رسس کا آگیا ہے لیکن یہ چنتہ کا وشہ ہے اور چنتہ کا وشہ اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار اتحاس میں چین کے راجنے چین کے دوتاواز کے جو ٹاپ اوفیشلز ہیں وہ رسس کے ہیڈکوارٹر ناکپور میں گئے وہ وہاں کیوں گئے رسس کوئی راجنیتک دل نہیں ہے رسس سرکار کا حصہ نہیں ہے رسس تو اپنے آپ کو گیر راجنیتک دل سانسکرتک دل بتاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوا اور چنتہ اس لیے ہے کیونکہ اس میٹنگ کے کچھ ہی دنوں بعد چین کے مکپترے نے موڈی جی کی تعریف میں قصیدے پڑھے یہ الگ بات ہے کہ بایا ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے داہینے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی جنوری دوہزار چوبیس میں اس دیش کے ودیش منتری نے کہا چین اور بھارت کے رشتے سامانے نہیں ہیں تو جب رشتے سامانے نہیں ہیں تو وہاں پر چین کے دوتاواز کے لوگ کیوں گئے رسس یہ الگ بات ہے کہ یہی ودیش منتری پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ ہم چھوٹی اکانومی ہیں ہم بڑی اکانومی کے ساتھ کیسے لپٹیں گے اپنی سینہ کے شورے اور پراکرم کا اپمان کرنا کوئی اس جیشنکر سے سیکھ لے لیکن اب یاد رکھئے کہ ہوا کیا ہے اپریل مئی دوہزار بیس کے بیچ میں چین گھسپیٹ کر رہا تھا اور پندرہ جون کی وہ سیاہ رات دوہزار بیس کی جب بیس جابازوں کی گلوان میں شہادت ہوئی یہ الگ بات ہے کہ چار دن بعد موڈی جی نے دیش سے سیدھا سفید سپاٹ جھوٹ بولا اور بینا پلک جھپکائے کہا کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے اور کتنی بڑی وڈمبنا ہے کہ تب سے 19 کور کمانڈر لیول کی باتچیت میں میٹنگ میں چین وہی کلین چٹ لے کر بار بار دہراتا ہے کہ آپ کے پردھان منتری ہی کہتے ہیں کہ کوئی گھوسا ہوا نہیں ہے لیکن اس دوران کیا کیا اس دوران موڈی سرکار میں ہمارے پیٹرولنگ پوائنٹ جہاں تک ہم گشت کرتے تھے پیٹرولنگ پوائنٹ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ان کو بفر زون میں ڈال دیا جن رن نیتک علاقوں پر ہم نے قبضہ کیا تھا وہاں سے سینہ کو پیچھے کیا گیا اور یہی نہیں صرف 21 لوگوں کو اس دیش میں پرمویر چکر ملا تھا اس میں سے ایک میجر شیطان سنگھ تھے جن کا سمارک لڈاک میں بنا ہوا تھا اس سمارک کو بھی بفر زون میں ڈال دیا گیا اور صرف سمارک بفر زون میں نہیں ڈالا گیا اب کہا جانا اس کو شفٹ کیا جائے گا اور اس کی پشٹی بھاجپا کے خود کے کاؤنسلر نے لڈاک میں کیے وہاں کے چرواہوں نے کیے کہ جہاں تک پہلے جا سکتے تھے اب جا نہیں پا رہے ارے سب کچھ چھوڑیے ان کا خود کا سانسد اور انانچل میں کہتے ہیں کہ چین گاؤں بسا رہا اور موڈی جی کی آنکھوں سے چین کے پریم کی پٹی ہی نہیں اترتی ہے لیکن اس دوران سرکار نے کیا کیا جب یہ سب ہو رہا تھا سرکار نے چین کو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بنایا اور سو بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا آپ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی آپس کو بین کر دیا چین کے راشتپتی سے موڈی جی کی قیب 18 میٹنگ ہوئی ہے 30 بار آئے گئے ہیں وہ الگ بات ہے ان 18 میٹنگز میں موڈی جی نے دیش کے ہتھ کے بارے میں کیا بات کیا میں نہیں جانتی ہوں لیکن ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ساؤتھ آفریقہ میں اگست 2023 میں اور اس میٹنگ کے بعد چین نے ایک میپ ریلیز کیا جس میں ہمارے ہی دیش کے جگہوں کا اپنے دیش میں بتا دیا گیا موڈی جی چھپ رہے بلکل چین کا نام نہیں لیتے ہیں لال آخ دکھانے کی بات کرتے تھے یہاں پر تو ان کو جھولے جھولنے سے پھرست نہیں ہے یہ سابرمتی کے تٹ پہ جھول رہے ہیں مہابلی پرم میں ناریل پانی پلانے سے پھرست نہیں ہے یہاں پر شہنائی سننے سے پھرست نہیں ہے اور جب 20 جعبازوں کی شہادت کے بعد وہ پہلی بار راشتپتی شی جنپنگ سے ملے تو بجائے لال آخ دکھانے کے لال شرٹ پہن کے گلبائیاں کرنے کو تیار تھے تو آج سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو چین سے خامیازہ ہے اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ دیش ادا کر رہا ہے اس کی قیمت دیش چکا رہا ہے اب یہ رسس کے ساتھ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری بھو بھاگی اکھنڈتہ پر ہماری سمپربتہ پر چین اگر نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس سے سینہ نپٹ لے گی لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں کیا پک رہا ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے اور یہ جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا اور یہ ناکپور میں بیٹھے ہوئے رسس کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا دیش جاننا چاہتا ہے